بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین آج دین ہے جمعہ کا اور تاریخ ہے سولہ فروی بہت بڑی خبریں ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے لئے خوش خبریاں ہیں جو سیٹیں تحریک انصاف سے دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی تھی اب وہ تمام کے تمام سیٹیں تحریک انصاف کو واپس ملنے جا رہے ہیں خواجہ آصف جو سیٹ جیت کے این اے سیونٹی ون کے سیٹ جیتنے کے بعد خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے اب ان سے یہ سیٹ چھینے جا رہی ہے اب خواجہ آصف جو ہیں اپنی ہار کے اوپر ماتم مناتے ہو آپ کو صاف طور پر دکھائی دیں گے ادھر عمران خان کی رہائی کا باقاعدہ طور پر آپ آغاز ہو چکا کچھ دن پہلے تک آپ کو خبریں سوشل میڈیو کو پر سننے میں یا دیکھنے میں ضرور ملی ہوں گی کہ عمران خان کو اڈیلہ سے نکال کے بنی گالا شیفٹ کر دیا گیا ہے بنی گالا کے جو سیکیورٹی ہے وہ انتہاز سخت کر دی گئی ہے پروٹوکول بھی بنی گانا میں لگ چکا اس طرح کی خبریں یقیناً آپ کے نظر سے گزری ہوں گی مگر عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے یقینی طور پر ایک پروسیس کا جو عمل ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے اور اب اس پروسیس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونا چاہ رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وکلا کے ٹیم نے اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ عمران خان کیسے اڈیلہ سے نکل کے رہائی کے بعد اب بنی گالا جانے والے ہیں ادھر حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کی جنم سے پیپس پارٹی کی جنم سے پاکستان طریقہ انصاف کی جنم سے بھی جو اور توڑکی جس سیاست ہے بھرپور طریقے کے ساتھ جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کا دعویٰ ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے تو مسلم لیگ نون بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت بنانے کے لیے ہمارے جو نمبر گیم ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں تو ایک ایک کر کے یہ اس ویڈیو میں تمام خبریں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے اب ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے اور عمران خان کے جو تمام کیسز ہیں وہ کیسز بھی ایک ایک کر کے اب ختم ہونے چاہ رہے ہیں یہ تمام خبریں جانے سے قبل اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بک پیج کو فولر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمیں کریں سات بنی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے حضر عمران خان کی رہائی کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ بتاتا چلوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی وکلا کی جنب سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کی جنب سے جو طریقہ انصاف کے کینیڈیٹ تھے جو جیتے تھے فارم فورٹی فائیو کے مطابق اور فارم فورٹی سیون جو پاکستان طریقہ انصاف کو ہرا کے مسلم دیکھ نون کو جتوائے گیا یا دیگر پارٹی کو جتوائے گیا تو آج پاکستان طریقہ انصاف کے وہ تمام کے تمام کینیڈیٹ فارم فورٹی فائیو لے کے اسلامباد کے ایک میرٹ ہوتل کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں عالمی میڈیا کو بھی بلائے گیا تھا تو اس کے ساتھ آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اس میں ریحانہ ڈار کیسے کامیاب ہوئی ہیں فورٹی فائیو فارم کے مطابق اور خواجہ صاحب کی ہار یکینی ہوئی ہے پہلے تو ریحانہ ڈار کا جو انہوں کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دوں اس کے بعد پھر اس پریس کانفرنس کا احوال بتاؤں گا کہ طریقہ انصاف کتنی سیٹی اس الیکشن دوہر سا چوبیس میں جتنے میں کامیاب ہوئی ہے ریحانہ ڈار نے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے کہا کہ کترہ کترہ ملا کر سیالکورٹ کے سمندہ نے بانی پی جے کو وٹ دیا میں سیالکورٹ کی ماں ہوں الیکشن کمیشن ہمیں انصاف دے انہوں نے کہا کہ میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ گئی ہوں اور خوف کے بودھ توڑ دیا ہیں ایک ماہ اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی اور سیالکورٹ کے عوام نے میرا ساتھ دیا کترہ کترہ ملا کر سیالکورٹ کے سمندہ نے بانی پی جے کو وٹ دیا انہوں نے کہا کہ میرا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ایک گھرلو خاتون ہوں میرے گھر کو خواج آصف نے ڈی پیو اکبال حسن کے ساتھ مل کر ظلم کیا ریحانہ ڈار نے مزید کہا کہ خواج آصف کے لیے آرو کے دفتر میں نتائج کو تبدیل کیا گیا میں دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں میں ڈی پیو کے خلاف مقدمہ بھی کروں گی پی جے کے حمارت آفتہ امیدوار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے نوشین افتخار کو انصاف دیا وہ ڈسکا کی بیجی تھی میں سیالکورٹ کی ماں ہوں الیکشن کمیشن میں انصاف ہمیں بھی دے قرآن پارک پر حلف دیتی ہوں یہ فارم فورٹی فائف اصلی ہیں الیکشن کمیشن سے امید ہے نوشین افتخار کے طرح مجھے بھی انصاف دیا جائے گا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے تمام امیدواروں کے پاس ان کے ایجنٹس کے پاس فارم فورٹی فائف موجود تھا جس کے مطابق طریقہ انصاف کے ایک کینڈیٹ جیت رہے تھے بگر رات کے طریقے میں ڈاکہ ڈالا گیا طریقہ انصاف کے ان امیدواروں کو ہرا کے مسلم نے ایک نون کو جتوا دیا گیا اس کے اوپر آج پاکستان طریقہ انصاف نے اسلام بارد میں پریس کانفرنس کی ہے جس میں نے کہا کہ ہم سے پچاسی قوم سمنی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں یہ طریقہ انصاف کے انصاف سے بقائد طور پر الزام لگا گیا انہوں نے کہا کہ ایک سو ستتر میں سے بانوے سیٹوں پر ہماری کامیابی کا بقائدہ اعلان کیا گیا چالیس سیٹوں پر انتخابی عزداری کے درخواستے ہم نے دی ہیں الیکشن میں ایک اشاریہ پچیس ملین ووٹ ہمیں صرف کراچے سے ملا پیچی اے راہنوے نے اسلامباد میں پریس کانفرنس کر کے یہ تمام کے تمام جو سوتحال ہے اس سے اگاہ کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اب بقائد طور پر خان کی جو رہائی ہے یہ ہونے جا رہی ہے اور عمران خان جیل سے باہر آ کے بنی گالا جانا جا رہے ہیں چونکہ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے پر خبریں چلتے نہیں کہ عمران خان کو اڈیلہ سے نکال کے بنی گالا منتقل کر دیا گیا ہے مگر اس کے حوالے سے اس بقائد طور پر ایک پروسیس کا آغاز ہونا ہوتا ہے اور عمران خان کے وقلہ چونکہ الیکشن میں بیزی تھے عمران خان کی جو جن جن کیسے سائفر میں توشل خانہ میں سزائیں ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام سزاؤں کے اوپر اپیلیں دار نہیں کی گئے تھی مگرہ پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے اور ان کیسے میں سزائیں قلدم قرار دینے کے لیے جو ہیں اپیلیں دار کر دی ہیں بانی طریقہ انصاف نے سائفر کے اس توشل خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلامباد آئی کورٹ سے رجوع کیا ہے وکیل کی استطاع سے اسلامباد آئی کورٹ میں اپیلیں دار کی گئے ہیں سزا موطلی اور اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواستے بھی دار کر دی گئے ہیں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتا ہے لطیق خوصہ نے کہا کہ سزا موطلی اور اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواستے بھی دار کی ہیں چیف جسس اپیل ہے کہ ان درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کریں جبکہ عدد کیس کی اپیل سائشن کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے عمران خان کے تین کیسس میں تینوں میں عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے اور تینوں کی جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں تو اب این ممکن ہے کہ عمران خان کی یہ جو درخواستیں ہیں یہ بھی اپیل سماعت کے لئے مقرر کر دی جائیں گے اور اس میں عمران خان کو ایک کے کر کے ان کیسز میں سزا جہاں ان کے کلدم ہوکے زمانت کے اپنے کی جو رہی ہے وہ اب ممکن ہو پائے گی اوفیشل سیکرٹ ایکٹر عدالت نے بانی پی ٹی اے کو سائفر میں تیس جنوری کے سزا سنائی تھی اور اسی طرح اکتیس جنوری کو بشرا بی بی اور عمران خان کو توشا خانہ میں سزا سنائی تھی اور اسی طرح سائفر میں راولپنڈی کا ڈیالا جیل میں قید بانی تحریکن صاحب اور شاہ میں مکوشی کو بھی دستہ سال کی قید با مشکت سنائی گئی تھی تو یہ اب تمام کے تمام جو سزا ہیں یہ ختم ہونے جا رہے ہیں ادھر پاکستان تحریکن صاحب نے اپنے جو ان کے وزیازم کے امیدوار ہیں نمزد امیدوار عمر ایوب صاحب ان کی جو زمانت منظور کروالی ہے رہ داری زمانت پشاورائی کور سے کیونکہ یہ وزیازم کے امیدوار ہیں اس لیے اب الیکشن ہونا ہے وہ قائد طور پر ووٹنگ ہونی ہے تو جو بھی مسلم لیگ نون کے امسل شہباز شیخ کو وزیازم کے نمزد کیا گیا پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے عمر ایوب کو نمزد کیا گیا اس کے پر حامد بی نے بڑا دلچسپ تفسرہ دیا حامد بی نے کہا کہ پاکستان تحریکن صاحب گو کے نمبر گیم میں قومی سامنی میں اوپر ہے مگر مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نمبر گیم ہمارے پورے ہم نے پیپرز پارٹی کو اپنے ساتھ ملا کے اور دیگر ساتھ سے جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے ہم نے اپنی نمبر گیم پورے کر لیا اور پنجاب کے اندر مڈیم نواز کو وزیلا بنانے کے حول سنڈکا کے نمبر گیم ہمارے بہت بڑھ چکے ہیں بہت اوپر کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ تمام کے تمام وفاق میں اور پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون بنانا چاہ رہی ہے حامد بھی نے کہا کہ تحریکن صاحب دعویٰ کر رہے ہیں مگر تحریکن صاحب اپنے نمبر گیم کیسے پورے کرے گی تحریکن صاحب کہاں سے اپنے اتنے کینیڈیٹ اتنے امیدوار کو لے گیا گی چونکہ نائنٹی تھری سیٹیں تحریکن صاحب کی قومی سامنی میں دی گئی ہیں اور دیگر سیاستوں اگر تو پیپرز پارٹی کو ساتھ ملا جاتا ہے پھر ایم کیم کو پیپرز پارٹی کو اس کے بعد پھر پاکستان طریقہ انسان جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی اب پشاورائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتا ہے عمر ایوب نے کہا یہ حکومت میں آتا ہی عمران خان کو قانونی طور پر رہا ہم کروائیں گے پاکستان بھر میں میرے خلاف جالی کیسز بنائے گئے تھے عدالت نے رہدار زمانہ دے دی جس پر عدالت کا میں یہ مشکور ہوں اب تک لیے اتنا ہی اپنی فیڈبیک احساس کمار ساکھ چمیل آزبین دی اپنے برسال خیار رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ